بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں ایک پیپر میں کویسٹن آیا تھا بھی کام کے کہ میک اینی فائیو ہائپوثیٹیکل ٹرانزیکشنز پوسٹ دیم انٹو لیجرز اینڈ میکا ٹرائل بیلنس آپ کوئی سے ہائپوثیٹیکل پانچ ٹرانزیکشن بنائیں دن ریکارڈ دیم ان جرنل ان کا جرنل بنائیں پوسٹ دیم انٹو لیجر اسے لیجرز بنائیں اینڈ دن فائنلی پریپیر ارہا ٹرائل بیلنس اب کئی بچوں نے اس کو تھیریکل پیپر سمجھ کے تھیریکہ سوال سمجھ کے چھوڑ دیا اور ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچوں کی نظر بھی نہیں ایسے سوالوں پر پڑتی جس میں ویلیوز نہ دی ہوں تو بچوں ایسا کوئیسٹن پیپر میں بہت آسانی سے کرنے والا ہوتا ہے دیکھئے ہماری اکاؤنٹنگ سائیکل سٹارٹ کس سے ہوتی ہے ویری رائٹ شاباش بزنس ٹرانزیکشنز پہ بزنس ٹرانزیکشنز جرنل سے آگے ہم کیا بناتے ہیں لیجرز لیجرز سے آگے کیا بناتے ہیں ٹرائل بیلنس اور ٹرائل بیلنس کے اینڈ پر کیا بناتے ہیں فائنل اکاؤنٹس تو یہاں سے ہماری اکاؤنٹنگ سائیکل شروع ہوتی ہے اور یہاں پر اکاؤنٹنگ سائیکل ہماری ختم ہو جاتی ہے سوال یہ ہے کہ جرنل کیا ہے ویٹ ایس جرنل جرنل کیا ہے دا ورڈ جرنل ڈیرائیب پروم دا لیٹن ورڈ جور مینز دا ڈی جور کا مطلب کہ ہے ڈی سو اجرنل ہم لوگ کیا بناتے ہیں جرنل بناتے ہیں تو امید کرتا ہوں بیٹا جرنل کی ڈیفنیشن آپ لوگوں کو سمجھ میں آگے ہی ہوگی جرنل سے آگے بیٹا ہم لوگ بناتے ہیں لیجرز اور لیجرز کے انڈ پہ کیا بناتے ہیں ٹرائل بیلنس اور ٹرائل بیلنس کے انڈ پہ فائنل اکاون تو اٹھ مینز بزنس ٹرانزیکشن جو ہیں یعنی جرنل کی بیس کس کے اوپر ہو گئی بزنس ٹرانزیکشن کے اوپر لیجر کی بیس کس پر ہو گئی جرنل کے اوپر ٹرائل بیلنس کی بیس کیا ہے جرنل بھی ہو سکتا ہے اگر ٹوٹل ٹرائل بیلنس بنائیں تو جنرل سے بنے گا اور اگر بیلنس ٹرائل بیلنس بنائیں تو لیجر سے بنائیں گے دونوں ہی بنا کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو اور پھر فائنل اکاؤنٹ کی بیس کس کے اوپر ہے ٹرائل بیلنس پہ تو دس اس دی کنسپٹ آف یور اکاؤنٹنگ سائیکل ون بائی ون میں نے بات آپ کو سمجھا دیئے اب دیکھیں پیپر میں ایک کوئسن آیا ہے ایک نئی بات ہے بچوں کے لیے بھی کاموالوں کے لیے خاص طور پر کہتا ہے اپنے مطلب کے کوئی سے پانچ ٹرانزیکشن بنائیں then record them into journal ان کو جنرل میں ریکارڈ کریں then make the ledgers ان کے ledgers بنائیں and finally prepare our trial balance اور آپ ٹرائل بیلنس بھی بنائیں تو کتنی requirements ہیں چار requirements ہیں سب سے پہلے ہم نے کوئی سے پانچ ٹرانزیکشن بنانے ہیں کوئی سے پانچ ٹرانزیکشن بنائیں مثلا بزنس ٹرانزیکشن بنانے لگے ہیں Mr. Ali started business with cash Mr. Ali کون ہے proprietor ہے اس نے کاروبار کتنے سے شروع کی ہے پانچ ہزار روپے سے تو پانچ ہزار سے business start کی ہے تو journal of Mr. Ali ہم بنائیں گے پانچ ٹرانزیکشن بنانے کے بعد تو Mr. Ali نے business start کی ہے کیا آ رہا ہے business میں cash آ رہا ہے cash ہمارا asset ہے اور asset ہمیشہ debit ہوتے ہیں capital business کی کیا ہے liability ہے اور liability ہمیشہ credit ہوتی ہے تو entry کیا بنی cash account debit capital account credit اور اگر کسی کو rules of debit and credit کا ابھی تک نہیں پتا تو please آپ کے لئے آپ کی رہنمائی کے لئے آپ کو وہاں لنک آ رہا ہے وہاں پر ضرور چیک کیجئے کہ اگر rules of debit and credit نہیں پڑے ہیں تو ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو بھی بڑی کارامت ویڈیو ہے تو آج کا موضوع صرف journal, ledger اور trial balance ہے لہذا rules of debit credit آج ابھی discuss نہیں کریں گے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ rules اچھی طرح سے پڑھ لیے ان کے لئے ویڈیو بہت زیادہ کارامت ہے تو cash account debit capital account credit پھر میں نے transaction بنایا board goods مسٹر علی نے کاروبار میں چیزیں خریدی ہیں تو board سے کیا بنے گی ہمارے پاس purchases تو purchases میں مال بزنس میں آ رہا ہے purchases کو کیا کرے debit اور کیا جا رہا ہے cash جا رہا ہے تو cash کو کیا کرے credit کر دیں گے then he sold goods for rupees 3000 اس نے 3000 روپے کا مال بیچا بھی ہے تو کیا آ رہا ہے اس کے پاس cash آ رہا ہے اور مال جا رہا ہے sale اس کی source of income بھی ہے income ہمیشہ اپنے نام سے credit ہوتی ہے تو cash account debit اور sales account credit he paid rent مسٹر علی نے rent بھی pay کیا تو rent account debit cash account credit he paid salaries خرچے کا نام کیا ہے salaries تو salaries account debit اور cash account credit دیکھا جائے تو ہم نے دو requirement پوری کر لیے پانچ transaction بھی بنا لیے اور پانچ transaction کا آگے journal بھی بنا لیا اب اس کے ہم کیا بنائیں گے ledger دیکھیں journal کی posting آگے کس میں آتی ہے ledger میں تو ادھر journal کے اندر ہم نے کون سا پہ یعنی column بنایا ہے ledger folio کا تو ledger میں ہم کس کا column بنائیں گے journal folio کا تو دیکھئے summary of journal is called ledger summary of journal is called ledger جو journal کی summary ہوگی وہ ledger بنے گی جناب وہ دیکھئے کیسے سب سے پہلے دیکھئے نام کتنے ہیں آپ دیکھئے نا میں اگر آپ کے سامنے لکھتا ہوں ایک نام لکھ دیتا ہوں اسلم پھر ماجد پھر میں زہور لکھ دیکھتا ہوں پھر میں علی لکھ دیکھتا ہوں پھر دوبارہ ماجد لکھ دیکھتا ہوں پھر میں علی لکھ دیکھتا ہوں پھر میں زہور لکھ دیکھتا ہوں پھر میں اسلم لکھ دیکھتا ہوں اب میں نے مختلف نام لکھے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا جو common نام ہیں وہ کون سے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلا نام کس کا ہے اسلم کا تو پھر ہم اسلم کو لکھیں گے نمبر ون دیئے دوسرا نام کس کو دیں گے ماجد کو کیوں نیا نام ہے تیسرا نام کس کا ہے زہور کا چوتھا نیا نام کون سے ہے علی کا لیکن ماجد کا نام دو نمبر پہ آ چکے ہیں تو لہذا ماجد کو دو نمبر ہم دینے کی ضرورت نہیں ہے علی کا نام ہم چار نمبر اس کو دے چکے ہیں تو اس کا دوبارہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں ہے زہور کو ہم تین نمبر دے چکے ہیں تو زہور کو ہم دوبارہ نمبر نہیں دیں گے اسلم کو ہم نمبر ون دے چکے ہیں تو اسلم کو دوبارہ نمبر نہیں دیں گے تو دوسرے لفظوں میں ہم صرف چار بندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم نے پورے مہینے میں ٹرانزیکشن کی ہے ایسا ہی ہے جی تو ادھر دیکھئے اب اسلم ماجد زہور اور علی کی جگہ پر کیا آنے لگیں انٹری آنے لگیں وہ کیسے یہ دیکھئے سب سے پہلے نام کس کا ہے کیش کا تو سب سے پہلے ہم لیجر بھی کس کا بنائیں گے کیش کا very good دوسرا نام کس کا ہے capital کا تو capital کا دوسرا نمبر پہ لیجر بنائیں گے اب تیسرا نیا نام کونسا ہے پرچیس کا تو تیسرا لیجر کس کا بنے گا پرچیس کا اب کیش کا نمبر ون پہ لیجر بنا چکے ہیں تو لہذا کیش کا دوبارہ لیجر نہیں بنے گا پھر اسی طرح سے چوتھا نیا نام آیا ہے سیلز کا کیش کام بنا چکے ہیں دوبارہ نہیں بنے گا پانچوہ نیا نام کون سا ہے رینٹ کا اور چھٹا نیا نام کون سا ہے سیلریز کا اب کیش کا نہیں بنے گا کیونک کیش کا نمبر ون پہ بن چکا ہے تو پورے جرنل کے اندر کتنے نئے نام آئے ہیں چھے تو ہم لیجر بھی کتنے بنائیں گے چھے لیجر بنائیں گے جناب جی امید ہے بات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہی ہوگی تو اب دیکھئے اسی چیز کو ہم لیجر میں پوسٹ کرتے ہیں پہلے لیجر کی شکل دیکھئے لیجر کی شکل دیکھنے سے پہلے ادھر دیکھئے ڈیبٹ اور کریڈٹ کی آفیشل ڈیفینیشن ہے اوپر کر کے لکھ دیتا ہوں یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کی آفیشل ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن آف ڈیبٹ اور کریڈٹ اب بیٹا یہ دیکھئے کہ ہم اس کو ٹی اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں دیکھئے ٹی کیوں آپ کو غور سے دیکھیں دور سے لیٹر ٹی لگ رہا ہوگا ٹی فور تنویر اکیڈمی یہ دیکھئے یہ آپ کی کونسی سائیڈ ہے لیفٹ سائیڈ تو اس کو ہم کیا کریں گے ڈیبٹ کہیں گے یہ درمیان میں ذرا موٹی لائن میں نے لگائی ہے تاکہ باؤنڈری کو شو کرے اور یہ کونسی ہے رائٹ سائیڈ ہے یہ کونسی ہے لیفٹ سائیڈ اور یہ کونسی سائیڈ ہے تو اگر ہم پیج کو دو متوازی حصوں میں تقسیم کر دیں تو لیفٹ سائیڈ is called your ڈیبٹ رائٹ سائیڈ is called your کریڈٹ امید کرتا ہوں ڈیبٹ اور کریڈٹ کی اوفیشل ڈیفنیشن بھی سمجھ آگئی ہوگی اسی ٹی اکاؤنڈ کے اصول کو یہاں پر پٹ کرتے ہیں اسی ٹی اکاؤنڈ کے اصول کو یہاں پر پٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے سب سے پہلا نیا نام کس کا ہے جی سب سے پہلا نام کس کا ہے کیش کا تو یہ دیکھئے کیش اکاؤنڈ لکھا میں نے سب سے پہلا کالم بنا ادھر ہم نے لیجر فالیو کا کالم بنایا تھا لیجر فالیو تو ادھر ہم کس کا کالم بنایں گے جرنل فالیو یعنی لیجر پیج اور جرنل پیج لیکن چونکہ پیپر میں شیٹ کے اوپر نمبر نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے اس کو اب بلینگ کی چھوڑ دیتے ہیں خالی چھوڑ دیتے ہیں تو اماؤنٹ یہ پھر آپ نے باؤنڈری لائن لگا دی موٹی لائن لگا دی ڈیوٹ سائیڈ مکمل ہو گئی اسی طرح سے کریڈٹ سائیڈ کے لیے ڈیٹ پرٹیکولرز جرنل فالیو اور اماؤنٹ اور اماؤنٹ کس میں ہوگی پاکستانی کرنسی میں پاکستانی کرنسی اور انڈین کرنسی روپیز کہلاتی ہے اسی طرح سے دوسرا نام کس کا آیا ہے کیپیٹل کا تو اسی طرح سے ہم کیپیٹل کا بھی بنائیں گے اتنے ہی کالم بنائیں گے تیسرا نام کس کا آیا ہے پرچیز کا تو تیسرا ہم اسی طرح سے اسی شکل کا پرچیز کا بنائیں گے چوتھا نام کس کا آیا ہے سیلز کا تو اسی شکل کو سامنے رکھتے ہوئے اوپر سیل دکھ دیں گے باقی سب کچھ وہی ہے اسی طرح سے پانچوہ نام نیا کونسا ہے رینٹ تو رینٹ کو ہم اسی طرح سے بنائیں گے اور سیلریز اب اس کے اندر پوسٹنگ ہے لیجر میں بیٹا کتنے سٹیپ ہوتے ہیں نارملی دو سٹیپ ہوتے ہیں پہلا سٹیپ پوسٹنگ کرنا اور دوسرا بیلنسنگ پہلا سٹیپ کونسا ہے پوسٹنگ اور دوسرا سٹیپ کونسا ہے بیلنسنگ تو اب ہم پہلے سٹیپ کو پکڑیں گے پوسٹنگ کیسے کرتے ہیں پوسٹنگ کا اصول بتانے لگاؤں توجہ فرمائیے گا پلیز ادھر دیکھئے سب سے پہلا نام کیا ہے کیش بتائیے کیش کیوں ڈیوڈ ہے بیٹا ڈیوڈ کی وجہ ہمیشہ کریڈٹ میں چھپی ہوگی اور کریڈٹ ہونے کی وجہ ہمیشہ ڈیوڈ میں چھپی ہوگی ادھر دیکھئے کیش ڈیوڈ کیوں ہے کیپٹل کے کریڈٹ ہونے کی وجہ سے اور میں کہتا ہوں کیپٹل کریڈٹ کیوں ہے تو آپ کہیں گے کیش کے ڈیوڈ ہونے کی وجہ سے ریپیٹ کرتا ہوں پرچیز ڈیوڈ کیوں ہے آپ کہیں گے کیش کریڈٹ ہونے کی وجہ سے کیوں ہیں تو آپ کہیں کہ پرچیز کے ڈیبٹ ہونے کی وجہ سے پھر تپیٹ کر رہا ہوں یہ یہاں پر کیش کیا ہو رہا ہے ڈیبٹ ہو رہا ہے کیش ڈیبٹ کیوں ہیں تو ڈیبٹ کی ریزن کس میں ہوگی کریڈٹ میں تو کریڈٹ کیا ہے سیلز تو میں کہتا ہوں کیش ڈیبٹ کیوں ہیں تو آپ کہتے ہیں سیلز کے کریڈٹ ہونے کی وجہ سے اور میں کہتا ہوں بھائی یہ سیلز کریڈٹ کیوں ہیں تو آپ کہیں کہ کیش کے ڈیبٹ ہونے کی وجہ سے پھر میں کہہ رہا ہوں رنٹ ڈیبٹ کیوں ہے تو آپ کہیں گے کیش کے کریڈٹ ہونے کی وجہ سے اور میں کہتا ہوں کیش کریڈٹ کیوں ہے تو آپ کہتے ہیں رنٹ کے ڈیبٹ ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں جی سیلریز ڈیبٹ کیوں ہے تو آپ کہیں گے کیش کریڈٹ ہونے کی وجہ سے اور میں کہتا ہوں کیش کریڈٹ کیوں ہے تو آپ کیا کہیں گے سیلریز کے ڈیبٹ ہونے کی کی وجہ سے امید کرتا ہوں لیجر کا پرنسپل سمجھ میں آ رہا ہوگا ڈیبٹ کی ریزن کس میں ہوگی کریڈٹ میں شاباش اور کریڈٹ کی ریزن کس میں ہوگی اوپر والے ڈیبٹ والے میں اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بات اچھی طرح سے لوجیکلی سمجھ آگئی ہے اب آپ نے مجھے کمانڈ دینی ہے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں آپ مجھے کمانڈ دیجئے کہ سر کیش کا لیجر بنائیں شاباش کہ یہ کیش کا سر لیجر بنائیں جی میں بنانے لگا ہوں کیش ڈیبٹ کیوں ہے کیپٹل کے کریڈٹ ہونے کے وجہ سے تو سب سے پہلے آپ مجھے کمانڈ دیں گے سر ڈیبٹ سائٹ پر چلیں سر ڈیبٹ سائٹ پر چلیں ڈیٹ لکھیں دوہزار اٹھارہ اور جنوری کی فرسٹ کو کیش ڈیبٹ کیوں ہے کیپٹل اکاؤنٹ کے کریڈٹ ہونے کی وجہ سے کتنے سے پانچ ہزار سے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کیش کیوں ڈیبٹ ہے لکھیں گے اس کے اندر کیش کے اندر کیش کا نام کبھی بھی نہیں آ سکتا اس کی وجہ آ سکتی ہے کہ کیش ڈیبٹ کس وجہ سے ہوا ہے تو آپ کہیں گے کیش کیپٹل کے آنے کی وجہ سے ڈیبٹ ہوا ہے وجہ بتائیں گے آپ اس کے اندر پھر دیکھئے آپ کس کو ٹون رہے ہیں کیش کو تو یہ دیکھئے یہاں پر کیش کا لفظ کیا ہو رہا ہے بلکل جی بلکل ٹھیک سمجھئے کیش کیا ہو رہا ہے کریڈٹ ہو رہا ہے اور کس کی وجہ سے کریڈٹ ہو رہا ہے پرچیزیز کے تو پہلے تو آپ مجھے کمانڈ دیں کہ سر کیش کریڈٹ ہو رہا ہے کریڈٹ سائٹ پر چلیں پہلے کمانڈ دیجئے کہ سر کیش کریڈٹ ہو رہا ہے کونسی سائٹ پر چلیں کریڈٹ سائٹ پر چلیں اور جنوری کی پانچ تاریخ لکھیں کیا لکھیں پرچیزیز پھر آپ اس میں دیکھئے کیش کیا ہو رہا ہے ڈیبٹ ہو رہا ہے ڈیبٹ سیٹ پر کیا لکھیں گے آپ ڈونڈ کس کو رہے ہیں کیش کو تو یہاں پر کیش کیا ہو رہا ہے دوبارہ دیکھئے کیش کیا ہو رہا ہے کریڈٹ ہو رہا ہے تو کریڈٹ سیٹ پر کیا لکھیں گے رنٹ اکاؤنٹ کتنے سے ایک ہزار روپے سے یہاں پر کیش کیا ہو رہا ہے کریڈٹ ہو رہا ہے کریڈٹ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے سیلریز کے ڈیبٹ ہونے کی وجہ سے اب دیکھ لیجئے سارا کیش ہم نے مکمل طور پر پوسٹ کر دی ہے سارا کیش ہم نے مکمل طور پر پوسٹ کر دی ہے تو پہلا سٹیپ ہمارا کیا ہو گیا مکمل ہو گیا اب دوسرا سٹیپ کیا ہے بیلسنگ بیلسنگ ہوتی ہے بڑی سائٹ سے چھوٹی سائٹ کو مائنس کرنا وہ کیا کہلائے گی بیلسنگ ادھر دیکھئے پانچ اور تین کتنے ہوتے ہیں آٹھ ہزار تو کیش کا ڈیبٹ سائٹ کا ٹوٹل ہے آٹھ ہزار روپے اور کیش کا کریڈٹ سائٹ کا ٹوٹل کتنا بن رہا ہے دو اور ایک تین چار پانچ پانچ ہزار روپے سے کیش کیا ہو رہا ہے کریڈٹ ہو رہا ہے تو آٹھ ہزار میں سے پانچ ہزار مائنس کریں تو یہ کیا ہوگا یہ کیش کا بیلنس آ جائے گا جی بیلنس کرنا آ گیا کے نہیں جی بھئی میرے دس روپے اس جیب میں ہے اور دو روپے میرے کریڈٹ والی جیب میں ہے تو بتائیے میرے پاس اصل میں کتنے پیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے دس روپے آئے اور دو روپے چلے گئے تو میری جیب میں اصل میں آٹھ روپے ہیں دس روپے نہیں ہیں بالکل ایسے ہی ہے آٹھ ہزار روپے سے کیش آیا اور پانچ ہزار روپے سے کیش گیا یہ ہم نے کیا کر دیا اس میں سے لیس کر دیا تو تین ہزار روپے ہمارے پاس بزنس میں بچ گیا تو اب جو بچا ہوا ہے اس کو ہم کیا کریں گے کیا کریں گے بچو بیلنس کریڈ ڈاؤن اب یہ سی ڈی کا مطلب ہی بچے پوچھیں گے سی ڈی کریڈ ڈاؤن یا اس کو آپ ٹرائل بیلنس میں جائے گا آگے یہ ٹرائل بیلنس میں جائے گا اسے کیریڈ فورورڈ بھی کہہ سکتے ہیں امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو کتنا بیلنس آیا تین ہزار روپے اب دونوں سائیڈے کیا ہو گئیں برابر ہو گئیں تو پہلا سٹیپ کیا تھا پوسٹنگ اور دوسرا سٹیپ کیا ہے بڑی سائیڈ میں سے چھوٹی سائیڈ کو مائنس کر دینا بیلنس کہلاتا ہے اگلا لیجر دیکھئے نمبر دو پہ کس کا بنانا ہے لیجر کیپیٹل کا لیجر بنانا ہے نمبر دو پہ کس کا بنانا ہے کیپیٹل کا کیپیٹل کریڈٹ کیوں ہے کیپیٹل کریڈٹ کیوں ہے تو بیٹا میں نے بتایا ہے کہ کریڈٹ کی وجہ کس میں ہوگی ہمیشہ ڈیبڈ میں تو کیپیٹل کریڈٹ کس کی وجہ سے ہے کیش کی وجہ سے اور کیپٹل کا لفظ ڈون لے یہاں پر بھی کیپٹل نہیں ہے یہاں پر بھی کیپٹل نہیں ہے تو بس پھر اس کو دوسرا سٹیپ لگائیں پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا تو دوسرا سٹیپ کیا ہے بیلنس پانچ ہزار روپے میں سے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو زیرو ہی مائنس کریں گے تو پانچ ہزار میں سے زیرو مائنس کریں تو کیا آئے گا بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں پانچ ہزار روپے آئے گا اب کئی بچے بیلنس کرتے ہوئے ڈیٹ کو ڈونڈ دیں کہ ڈیٹ کونسی آئے گی بچو یاد رکھئے گا جو جرنل کا لاسٹ ٹرانزیکشن ہوگا وہی بیلنس کی ڈیٹ ہوگی جرنل کا لاسٹ ٹرانزیکشن کونسی ڈیٹ کو ہوئے جرنل کے اندر لاسٹ ٹرانزیکشن جو ہم نے ریکارڈ کی ہے لاسٹ ٹرانزیکشن جو جرنل میں ہم نے کیا کی ہے ریکارڈ کی ہے وہ ہی بیلنس کی ڈیٹ ہوگی تو لازٹ ٹرانزیکشن ہم نے پچیس تاریخ کو ریکارڈ کی ہے اگر وہ اکتیس ہوتی تو ہم اکتیس لکھ دیتے یہاں پر اگر وہ اٹھارہ ہوتی تو یہاں پر اٹھارہ ڈال دیتے ہیں ہم لوگ امیدہ یہ بات سمجھ آگئی ہوگی یہ پانچ ہزار then comes پرچیزز اکاؤنٹ پرچیزز کیا ہو رہی ہیں کہ یہ سر ڈیبٹ ہو رہی ہیں تو کونسی سائٹ پر چلیں پرچیزز اکاؤنٹ بنانے لگے ہیں دوہزار اٹھارہ جنوری کی پانچ تاریخ کو پرچیزز اکاؤنٹ کیوں ڈیبٹ ہو رہی ہیں کو کیش کے کریڈٹ ہونے کی وجہ سے اور ادھر دیکھئے جنوری کی بس اور پرچیز گئی بھی نہیں ہے اب اس کو کیا کریں پہلا سٹیپ تو مکمل ہو گیا دوسرا سٹیپ کے ہے بیلسنگ تو بیلسنگ کونسی ڈیٹ کو یہ بیلنس ای ڈی بڑی سائٹ میں سے چھوٹی سائٹ زیرو ہے تو زیرو مائنس کریں گے تو اتنا ہی بیلنس آئے گا آئی ہوپ بات سمجھ آگئی ہوگی چوتھا نام کس کا ہے سیلز سیلز کیا ہو رہی ہیں کریڈٹ تو سیلز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ پر کیا لکھیں سیلز اکاؤنٹ کی کریڈٹ سائٹ پر لکھیں کیش اکاؤنٹ کتنے سے تین ہزار آپ سیل ڈونڈ لیں اور کہیں بھی نہیں نکلے گی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی تو بڑے سٹیپ میں سے چھوٹا سٹیپ یعنی ڈیبٹ کریڈٹ سائٹ میں سے ڈیبٹ سائٹ مائنس کریں گے جبکہ وہ زیرو ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو بتائیے کونسی ڈیٹ کو بیلنس کریں جنوری کی پچیس طریق کو کیا کر دیں بیلنس کیریڈ ڈاؤن سی ڈی سٹینڈ فار کیریڈ ڈاؤن جی بچوں کلیر ہو رہا ہے جی آپ کو اب دیکھیں پانچوے نمبر پہ کیا ہے رینٹ ہے رینٹ ڈیبٹ کیوں ہے رینٹ ڈیبٹ کیوں ہے کیش کاؤن کی وجہ سے یہ ماؤن ڈال دی آپ نے اب رینٹ کا لفظ اور کہیں نہیں آرہا تو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا پوسٹنگ دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے بیلنسنگ تو بڑی سائٹ میں سے چھوٹی سائٹ کو مائنس کرنا ہی بیلنس کہلاتا ہے تو جنوری کی پچیس طریق کو کیا لکھیں بیلنس کیریڈ ڈاؤن پھر دیکھئے سیلریز ڈیبٹ ہو رہی ہیں دو ہزار اٹھارہ کو جنوری کی پچیس کو کس کی وجہ سے سیلریز ڈیبٹ ہو رہی ہیں کیش کی وجہ سے اور سیلریز کا لفظ کہیں نہیں آیا تو اب کیا کریں گے بیلنس کیریڈ ڈاؤن کونسی ڈیٹ کو جنوری کی پچیس طریق کو کتنے سے دو ہزار روپے سا جی امید ہے جی آپ کو یہ پیپر میں ان نون ویلیوز جس میں آپ نے اپنی طرف سے ویلیوز بھی خود لکھی ہیں اور ایک چھوٹا سا آپ نے جرنل لیجر اور ٹرائل بیلنس اب ہم ٹرائل بیلنس کی طرف چلتے ہیں ٹرائل بیلنس کے ہوتا ہے بیٹا ان ارثمیٹیکل ایکوریسی آف ڈی ٹرانزیکشنز یہ دیکھئے ٹرائل بیلنس کی شکل کیسے ہوتی ہے سیریل نمبر آپ نے ڈالا ہے پہلے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بیلنس ٹرائل بیلنس اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل ٹرائل بیلنس چونکہ آج ہم نے لیجرز بنائے ہیں تو لہٰذا ہم نے لیجرز کو چیک کرنا ہے تو اس لیے ہم بیلنس ٹرائل بیلنس بنا رہے ہیں لیجر اکاؤنٹس کہاں سے بنا رہے ہیں لیجرز سے بنا رہے ہیں تو لیجرز سے اور اگر جرنل سے بنا رہے ہوتے تو جرنل فالیو کا کالم بناتے اگر ڈیبٹ بیلنس ہوگا تو ادھر اور اگر کریڈٹ بیلنس ہوگا تو ادھر اور یہ روپیز میں ہوں گے کتنے ہیں جی ہمارے پاس بیلنس چھے یہ چھے ہیں جی ہمارے پاس اور ادھر ہم ٹوٹل کریں گے تو اس کی ایکولیٹی ہونا لازمی ہے کہ دونوں سائیڈے ایکول نکلنی چاہیے تو دیکھئے بچو بیلنس کدھر ہے ذرا بیلنس کو سپیشلی ہائی لائٹ کرتے ہیں یہ کونسا بیلنس ہے اب اچھے کہیں گے کریڈٹ بیلنس ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے اماؤنٹ کس کی بڑی ہے مائنس ٹین پلس ٹو تو مائنس ایٹ جواب آئے گا تو میتمیٹیکلی تو آپ بہت اچھے ہیں لیکن اگر میں مائنس اور پلس کی بجائے یہ کہہ دیتا ہوں دس ڈیبٹ ہے اور دور پہ کریڈٹ ہے تو مائنس پلس کی بجائے آپ کیا لکھیں گے پھر بڑی سائن جو ہے وہ بڑی ویلیو والا سائن ہی آپ استعمال کریں گے تو ادھر ڈیبٹ ہے بڑی ویلیو تو ازاری بات ہے اس کے ساتھ کیا لکھیں گے ڈیبٹ امید کرتا ہوں یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور رٹہ لگوانے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ اسازہ برادری کہہ دیتے ہیں جس سائٹ پر بیلنس ہو اس کے اولٹ سائٹ بولے تو وہ بیلنس کہلاتا ہے یہ دیکھیں کریڈ سائٹ ہے تو بچوں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے اولٹ بولے تو وہ والا بیلنس ہوگا مثلا کریڈ سائٹ پر بیلنس آ رہا ہے تو ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ بیلنس ڈیبٹ ہے ایسا نہیں ہے بیٹا جس کی اماؤنٹ بیلیوز زیادہ ہوں گی اس سائٹ کا ہی بیلنس نکلے گا ہمیشہ امید ہے بات سمجھا رہی ہوگی یہ کون سا بیلنس ہے ہاں جی ڈیبٹ بیلنس ہے نہیں بلکل نہیں کیوں آیا کہاں سے ہے کریڈ سائٹ سے تو ڈیبٹ سائٹ پر تو ویلیو کوئی نہیں تھی تو لازہ یہ کون سا بیلنس ہے یہ کریڈ بیلنس ہے یہ کون سا بیلنس ہے ڈیبٹ بیلنس ہے کہ کریڈٹ ہے اب کئی بچے کریڈ کہہ رہے ہوں گے اور بھائی ویلیو کس کی بڑی ہے ڈیبٹ سائٹ کی اور کریڈ سائٹ پر تو ویلیو ہی کوئی نہیں تھی اور ویسے بھی پرچیز کا بیلنس ڈیبٹ میں ہی نکلتا ہے سیل ہماری انکم ہے اور انکم کے بیلنس ہمیشہ کریڈٹ میں ہی نکلتے ہیں یہ دیکھیں سیل کا بیلنس کریڈٹ بیلنس ہے رینڈ کا ایکسپنس ہے تو ایکسپنس کا ڈیبٹ بیلنس ہے سیلریز کا ڈیبٹ بیلنس ہے اب میں لکھے دکھاتا ہوں سب سے پہلے میں نے کیا لکھا کیش اکاؤنٹ دوسرا نام کس کا ہے پرچیز اکاؤنٹ تیسرا نام کس کا ہے سیلز اکاؤنٹ چوتھا نام کس کا ہے اچھا دوسرا کیپٹل کا تھا دوسرا کیپٹل کا تھا اور تیسرا کس کا تھا پرچیز چوتھا کس کا ہے سیلز اکاؤنٹ اور پھر رینٹ اکاؤنٹ پانچواں اور چھٹا اور آخری کونس ہے جی بچو یہ کونسا بیلنس ہے ڈیبٹ بیلنس یہ کونسا بیلنس ہے کریڈٹ بیلنس یہ کونسا بیلنس ہے ڈیبٹ بیلنس یہ کونسا بیلنس ہے کریڈٹ بیلنس یہ کونسا بیلنس ہے کریڈٹ بیلنس یہ کونسا بیلنس ہے کریڈٹ بیلنس یہ کونسا ہے ڈیبٹ بیلنس اور یہ بھی کونسا ہے دیبٹ بیلنس تو دیکھتے جائے بیٹا تین ہزار روپے سے کونسا بیلنس ہے دیبٹ پانچ ہزار روپے سے کیپٹل لیابیلٹی ہوتی ہے اور لیابیلٹی ہمیشہ کریڈٹ بیلنس میں آتی ہیں پرچیز دیبٹ بیلنس میں سیلز انکم کا سورس ہے ہمارا ریونیوز جنریٹ کرتے ہیں سیلز سے ہم لپنے تو ریونیوز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کریڈٹ ہوتے ہیں رنٹ ہمارا ایکسپنس ہے ایکسپنس مشہ ڈیبٹ بیلنس میں نکلتا ہے سیلریز ہمارا ایکسپنس ہے اور ایکسپنسیز کے مشہ ڈیبٹ بیلنس نکلتا ہے پانچ اور تین کتنے ہو گئے آٹھ اور تین اور دو پانچ پانچ اور ایک چھے چھے اور دو آٹھ تو یہ دیکھیں دونوں سائیڈے کے ہو گئی ہیں ایکل ہو گئی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے ایک کوئسن کے اندر شارٹ سپین آف ٹائم کے اندر ٹرانزیکشن بنانا سیکھے اس کو جرنل میں ریکارڈ کرنا سیکھا پھر اسے لیجر بنانا سیکھے اور پھر اسے ہم نے ایک بیلنس ٹائل بیلنس بنایا اور امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو یقینی طور پر ایک لائک بنتا ہے اور اس کو ضرور کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس کا اظہار کیجئے گا اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز اسی طرح سے دیکھنے کے لیے تنویر اکیڈمی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں کہ آنے والے دنوں میں اسی طرح سے مفید اور کارامد ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکے اپنا اور اپنے تمام والدین کا اہلو آیال کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم